آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں ایک لانگر نوز سمال سپیسیس ٹو ایکس پلائر آج ہم اس کے بارے میں ریویو کریں گے کہ یہ کس کام آتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس پلائر کا اور ہم کمپیر کریں گے دوسرے پلائر کے ساتھ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے ٹو ایکس لانگر نوز سمال سپیسیس پلائر یہ ہمارے کس کام آتا ہے اور یہ ہے ایک ریگولر پلائر پیر آف پلائر جو ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے اور یہ ایک ملٹی ٹول ہے ٹھیک ہے تو ان میں کیا فرق ہے یہ کس لئے ہے اور ابھی ہم یہ جانیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پلائر ایک ایسی چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ سپیس کافی سمال ہے اور وہاں تک آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے کہ یہ والا جو بڑا پلاس ہے یا پلائر ہے یہ وہاں پہ یوز کیا جا سکے وہاں تک یہ پہنچ نہیں سکتا ہے اور جب ہم اس کو ایسے کھولیں گے تو اگر وہ جگہ تنگ ہے تھوڑی سی اور جب ہم اس کو ایسے کھولیں گے یہ پورا کھولے گا نہیں کیونکہ اس کا ڈائیومیٹر زیادہ ہو جائے گا تو یہ وہاں پہ جا کے اس کو پکڑ نہیں سکتے بعض کاز یہ چلا جاتا ہے لیکن ہم اس کو کھول ہی نہیں پاتے یہ جگہ پتلی سی ہے یہاں پہ جیسے ہم اس کو لے کے جائیں گے اندر تو وہ جگہ کی ریکاورٹ کی وجہ سے کھول ہی نہیں پائے گا اور یہ اگر اس چیز تک پہنچ بھی گیا یعنی مثال کی طور پر میں اس کو ایسے پکڑنا ہے ایسے پکڑنے لگا ہوں لیکن وہ جگہ تنگ ہے تو یہ وہاں پہ جا کے کھولے گا ہی نہیں تو یہ جو لائر ہے یہ اس کام کے لیے ہے میں دیکھیں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے کروں گا کھولوں گا اور آگے اس کا ڈبل سپیڈ سے کھل جائے گا تو یہ وہاں پہ ایسی جگہوں پہ استعمال کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے ابھی اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں یہ ایک ایک زیادہ کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فلیش لائٹ ہے تو اگر میں اس کے اندر ایک یہ تھوڑی پین جو ہے وہ اندر گرا دیتا ہوں تو اس کو تو ایسے تو اگر ایک زیادہ کے طور پر لے رہے ہیں کہ وہ نکال سکتے ہیں ایسے کر کے اب اگر کریں لیکن ابھی بھی وہ نکل نہیں رہی وہ پھنس گئی اندر جا گیا تو اگر میں اس والے پلائر سے کوشش کرتا ہوں نکالنے کی تو یہ اندر چلا گیا لیکن اب یہ کھل نہیں پا رہا بس یہاں تک اس کی ایکسس تھی میں بند کیا میں اس کو نہیں نکال پا رہا ہوں اب ہم اس والے ملٹی ٹول کے استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ لیں یہ یہاں تک ہی جا سکا ہے اور یہ کھل نہیں پایا یہ بھی یوز لیسے اس کے سامنے اب ہم یوز کرتے ہیں اس والے اپنے ٹو ایکس پلائر کو بڑی آسانی سے یہ یہاں بھی گیا اور اس نے اس کو پکڑا اور یہ ایسے کر کے ہم نے اس کو باہر نکال لیا یہ ایک اگزیمپل ہی سمجھانے کے لیے کہ یہ والا پلائر جو ہے وہ کس کام آتا ہے مارکٹ سے یہ اویبل ہوتا ہے ڈھوڑنے پر مل جاتا ہوتا ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے آپ کی جوگ کو آپ کے کام کوئی آسان بناتا ہے بعض کاتھ ہم ہمارے پاس صرف دو تین ٹول ہوتے ہیں اب ہم ان سے سارے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور بعض کاتھ مشین کو یا جس مشینری پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور خود اپنے بھی جسم پہ کوئی نوی ہاتھ پہ چوٹ لگوالیتے ہیں اس شکروں میں تو ہر چیز کے لیے ایک پروپر ٹول ہوتا ہے اس کا پروپر استعمال کرنا چاہیے تو یہ ٹول اس کام کے لیے ہے آپ اس کو دوبارہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ پورا اس طریقے سے کھل جاتا ہے یہاں پہ ہاف کھلا اس سے ڈبل وہ آگے سے کھل چکا ہے تو یہ اس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ٹول بہت ہی زیادہ ٹول ہے لائف سییونگ ٹول ہے اور یہ ایک قسم کا وقت بھی بچاتا ہے آپ کا بہت زیادہ آپ جس کام پہ دو کنٹے لگانے ہیں باز کار یہ کام آپ کے دو سیکنڈ میں کر دیتا ہے یہ بھلا تو آپ کے سامنے میں نے اپنا یہ ریویو رکھا ہے میرے چینل کو جناب آپ سبسکرائب کریں اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے جب بیل آئیکن بھی آپ سلیٹ کر دیں تاکہ جیسی میں اپلوڈ کروں اس طرح کی ایک نئے اور ٹول کی ویڈیو تاکہ آپ کو فوری طور پر وہ مل سکے تب تک کے لیے بہت شکریہ